کسان بھائیوں مکہ کی فچل کا سب سے مہتپون پہلو ہوتا ہے آپ کا بیج کا سیلیکشن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ربی کا مکہ کے جو ورائیٹی ہیں قریب کے مکہ کی ورائیٹی ہیں بسند کے مکہ کی ورائیٹی ہیں جو اپنا سویٹ کورنا ہے بی بی کورنا وہاں الگ ورائیٹی ہیں اور اس سے بھی وہ ہمارے سیلیکشن کرنا ہم نے بہت ضروری ہے اور اس سے بھی مہتپون ہے اس کا بیج ٹریٹمنٹ جو اس کی بیماریاں آنی ہیں اس کا ہم نے سی ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے بیج پہ دوائی ہم نے کیسے لگانی ہے تو کسان بھے آپ کو بتاتا ہوں کہ جس پرکار سے دوائیاں میں بتا رہا ہوں الگ الگ پریقے سے جو جو بیماریاں پہ کنٹرول کریں گی تو وہ دوائیاں میں آپ کو سی ٹریٹمنٹ پہ بتا رہا ہوں گی اس کا آپ کو اپچار کر سکتے ہو تو ان دوائیاں جو میں دوائیاں بتا رہا ہوں ان کا اپیوک کر کے آپ کافی بیماریوں سے اور کیٹ سے نیندر کر سکتے ہیں تو اس کا اپنے اپچار کرنا ہے کسی بھی دعائی کو لے کے آپ نے بیج پر لگانا ہے اور بیج پر لگانے کے بعد اس نے دو دھائی گھنٹیاں اپنے سکانا ہے سکانے کے بعد آپ نے بیچائی کرنی ہے تو پہلی جو بات کر رہا ہوں تو ہماری بیماریاں اس میں آتی ہیں ہلکی فلکی بیماریاں آتی ہیں زیادہ نہیں آتی ایک بیماری ترکم لیف لائٹ دوسری ہے بلینڈڈ لیف اینڈ سیدھ لائٹ اور تیسری ہے مائیڈس لیف لائٹ ان سبھی بیماری کو روک تھام کے لیے آپ بیج کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے باویسٹین اور کیپٹان دونوں باویسٹین پلس کیپٹان کو ایک دونوں کو برابہ ماترہ ملنا ہے دو دو گرام پرتی کلو بیج کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا ہے کافی اس میں آپ بیماریوں سے ان بیماری سے بچ سکتے ہو دوسرا میں بتانا چاہتے ہیں ہماری ایک بیماری آتی ہے براؤن سٹریپ ڈاؤن نی ملڈ ہو اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے اس کے لیے آپ میں اپران پینتی ایس دی ایڈ چار گرام پرتی کلو بیج کے ساتھ سے آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے کسان بھائیو جو یہ میں پریکٹس بتا رہا ہوں سیٹین میں کی کیونکہ ہر کسان کی زمین میں کسی میں دیمک کی دکت ہے کسی میں بیماریوں کی دکت ہے اس کے ساتھ سے آپ کسی بھی ایک کا سلیکشن آپ کر سکتے ہو آپ جانتے ہو کہ جو ہمارا سنگل ہائیبیڈ کرس ویج ہے سنگل ہائیبیڈ ویج ہے وہ آلیڈی ٹریٹڈ ہے بیج پہ دوائی لگی ہوئی ہے پھر بھی آپ کنفرم کرنے کے دوبارہ سے سیٹین میں کر سکتے ہو اس میں کسی پرکار کی ضرورت میں دیکھت نہیں ہے آپ اس سے کر سکتے ہو تیسری جو میں بتا رہا ہوں ایک آتی ہے پائتھیم سٹاکڑوٹ یہ بھی ہماری بیماری ہے مکے کی اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو کیپٹان 2.5 گرام پرتی کلو بیج کے ساتھ آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کا توائی لگانی ہے آپ نے تیسری اور چوتھا جو پائنٹ ہے وہ ہمارا جو بھی روکنے کے لیے ٹرمائٹ اور جو سوٹ پھلائی ہے جو ہماری سنڈی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ امیڈا کلوپیڈ گاچوں کے نام سے آتی ہے 6 ایمل پرتی کلو بیج کے ساتھ یا آپ فپرونیل 4 ایمل پرتی کلو بیج کے ساتھ ٹریٹمنٹ کر لیں اس سے آپ کا کافی کنٹرول جو ٹرمائٹ اور سوٹ فلائی کے لیے ہو سکتا ہے اور لاسٹ بتا رہا ہوں وہ ہے ہمارا جو مین کیٹ ہے فال آرمی وارب جو ہمارے مکی کی فچل میں لگتا ہے اور بھیمکر عوستہ میں آتا ہے اگر یہ آ جائے ہمارے جو فروٹنگ کے ٹیم میں تو کافی نقصان ہماری فچل کو پہنچا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ تھائے میں تک جاؤں تو اکٹارا کے نام سے آتی ہیں پلس سینہ ٹرینی پرول یہ ہمارا سیجینٹا کیا ہے فورٹینجا ڈیو کے نام سے چار ایمل پرتی کلو بیج کے ساتھ آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو اس کے ساتھ بھائیو جس پرکار سے آپ کے کھیتوں میں جو بیماریاں ہیں کڑے والی ہیں یا بیماری ہیں وہ آنے کی سبھاونا ہے اس پرکار سے آپ یہ جو میں نے پانچ سی ٹریٹمنٹ آئے ہیں اس میں سے کوئی سے بھی آپ چنام کر سکتے ہو اور اپنی فصل کو بیماریوں سے کیڑے مکڑوں سے آپ بچا سکتے ہو تو ویڈیو کو بڑے دھیان سے سنتے آپ لیں بہت بہت دھنیاواد سب کا ویڈیو کو زیادہ دہ لائک شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں Thank you